اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے نواز شریف کے ذاتی مولیس ڈاکٹر اتنان کے جوابی خط کے بارے میں جو محکمہ داخلہ پنجاب کو موصول ہوا ہے خط میں سابق وزیراعظم کی پہلے بھیجی گئی میڈیکل ریپورٹس کو مکمل اور کافی قرار دیا گیا ہے اور انہی ریپورٹس پر اکتفاہ کرنے کا کہا گیا ہے وزیراعظم کو خص مطالق آگاہ کر دیا گیا ہے عمران خان نے خط کا جائزہ لیکل اللہ عمل بنانے کی ہدایت کی ہے لاہور سے دیکھئے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کی ریپورٹ نواز شریف کی صحت کیسی ہے حکومت نے تازہ ریپورٹس کا سوال کیا نون لیگ نے ٹکا سا جواب دے دیا محکمہ داخلہ پنجاب میں نواز شریف کو تازہ ریپورٹس جمع کرانے کی فائنل وارننگ دیتے ہوئے خط میں تین دن کی محلت دی تھی محلت ختم ہو چکی ہے نہ پلیٹلٹس کی تعداد بتائی گئی نہ پیٹسکین کی ریپورٹ آئی نواز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو جوابی خط میں لکھا کہ جو ریپورٹس پہلے جمع کروا چکے ہیں وہ مکمل اور کافی ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے مزید ریپورٹس جمع کرانے سے صاف انکار نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان نے ٹوئٹ کیا کہ میاں صاحب کو دل اور شگر کا عرضہ ہے پلیٹلٹس کے مسائل بھی ہیں پیٹسکین ابھی ہوا نہیں جب ہوگا تب آگاہ کر دیا جائے گا نواز شریف کے جوابی خط سے متعلق وزیر آزم کو آگاہ کر دیا گیا ہے آئندہ ہفتے نواز شریف کی زمانت میں توتی کی درخواست پر فیصلہ سنایا جائے گا مسلم نیقاف کے صدر چہدری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ووٹ بینک نواز شریف کی وجہ سے ہے شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کے سامنے زیروں ہیں عمران خان کو اتحادیوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہے لاہور سے جاری بیان میں چہدری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ بعض دوست ہمارے بیان کا غلط مطلب نکال کر عمران خان کو کلپ دکھاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ صرف اتحادی ہی نہیں بلکہ ساتھی بھی ہیں اور ساتھ نبھانا بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں کہا کہ اتحادی ہمیشہ اتحاد اور مساواد پر یقین رکھتے ہیں تحریک انصاف کو ساتھی سمجھتے ہیں اسے بھی چاہیے کہ ہمیں اپنا دشمن نہ سمجھے ہماری پارٹی بے شک چھوٹی ہے لیکن تجربے کار ہے دو تہائی اکسلیت کے ساتھ حکومت بھی کر چکے ہیں کلیم امام کا رویہ سندھ میں نفرتوں کی وجہ بن رہا ہے ان کو آئی جی سندھ کے عہدے سے پوری ہٹایا جائے وزیر علیہ سندھ نے وزیراعظم کو تیسرا خط لکھ دیا سعید غنی کہتے ہیں سندھ چونکہ سوتیلہ ہے اس لئے کلیم امام انگوٹھا دکھا رہے ہیں انہوں نے گورنر سندھ کو بے اختیار بھی قرار دے دیا گورنر صاحب ایک سیمبولک پوزیشن ہے گورنر اپنے گورنر ہاؤس کے چپڑاسی کا پوری اب اس طرح گول نہیں کر سکتا ہے حکومت تو دور کی بات ہے آج کے آئین میں تو گورنر اپنے گاڑی کے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں دے سکتا ہے اگر ہم نہ چاہیں تو اس کی گاڑی بھی نہیں چاہ سکتی وہ پیٹرول بھی دے سکتا ہے بیچارے طرح بے بس ہے گورنر صاحب صرف جو ہیں وہ موجہ کرنے کے لیے موجہ کریں بھومے پھریں دوستوں سے بیٹھیں گرشپ لگائیں عاملی طور پر جو پولیس کا سربراہ ہے وہ حکومت کے کسی کہنے میں نہیں ہے اور اس وقت پولیس جو چل رہی ہے وہ بس ویادل وفاقی حکومت کے بیچ میں لٹھتی ہوئے یا کسی کے امام پر چل رہی جو بات میں نے کہی تھی شاید کوئی اشارہ ہے کہ قدم بڑا و کریم وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ اپنی تقریریں کرتے جا رہے ہیں کہ میں اتنی اہسانی سے نہیں جاؤں گا جاؤں گا تو ترقیلے کے جاؤں گا چونکہ یہ صوبائی سندھ ہے سوتیلہ ہے ہمارے ساتھ روئیے لوگوں کے مختلف ہیں وفاقی حکومت کے روئیے مختلف ہیں تو یہاں سب جائز ہے چاہے آئی جی خود داداگیر بن کے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کو کیوں نہ وہ آنگوٹے دکھا رہا ہوں شیخ رشید نے سیاسی جماعتوں کی بجائے مہنگائی کو اپوزیشن قرار دے دیا وزیر علمے نے دعویٰ کیا کہ اتحادی جماعتیں مسلم لیگ کاف اور ایمکیم کہیں نہیں جا رہی ساتھ ہی پیشگوئی بھی کر دی کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور مریم باہر نہیں جا سکیں گی لیکن شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگا یہ ختم ہو چکے ہیں ہماری مخالفت ہے مہنگائی بجلی کا بل گیس کا بل چودری اور ایمکیم کہیں نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا کہا نہیں سکتا نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباز آ سکتا ہے کوئی شکوہ نہیں کیا خان صاحب کو بتایا کہ پندرہ دنوں میں کیسی آر خالی کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے پرائیم نیسٹر نے یہی کہا کہ بھی عدلیہ جس طرح کہتی ہے ان کو مطمئن کریں یہ ہماری آڈٹ رپورٹ نہیں ہے یہ آپ کریڈٹ دیں کہ ہم نے انفلنس نہیں کیا برنہ میں اس کمیٹی کی رپورٹ کو روک سکتا تھا پانچ سال سے زیادہ ہم کسی کو لیز پہ زمین نہیں دے سکتے ہم زمینیں فروخت نہیں کر سکتے سیلیکٹڈ حکومت کو للکار نہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار کروں گا نیب کی زد میں آنے والے لیگی رہنما احسان اقبال کا سما کو انٹرویو بولے میرا اصل جرم اس حکومت کے آگے نہ جھکنا ہے وزیر آزم کا سپانسرڈ دورہ بہت بڑا سکینڈل ہے انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جرم ناروال سپورٹ سٹی نہیں یہ تو ایک بہانہ ہے اصل جرم اس عمران خان حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرنا اگر یہ جرم ہے تو ہمیں اس پہ کوئی شرم نہیں ہے یہ جرم ہم بار بار کریں گے وزیر آزم کو تو نا جانے کیا ٹیکہ لگا کہ جس سے انہیں ہورے نظر آئیں لیکن پاکستان کے عوام کو عمران خان صاحب نے جو مہنگائی کا ٹیکہ لگایا ہے انہیں تو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں تو آئی جی سندھ کا تنازہ ہے اس کا طول پکڑنا ملک کی فیڈریشن کے لیے بہت خطرناک ہے جو صبائی حکومت ہے وہ لائن آرڈر کی ذمہ دار ہے اور اگر ایک آئی جی اس سے بغاوت کر جائے تو وہ حکومت نیو ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتی اور ہو سکتا ہے کہ کل کو صوبے کہیں کہ ہمیں پاکستان پولیس سرویس کی ضرورت نہیں ہے ہم اپنی پروینشل پولیس سرویس بنائیں گے ہمارے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اناڑی بھی ہے جو انا پرست بھی ہے اور اس کی اناڑی پان اور انا پرستی کی قیمت آج بائیس کروڑ عوام دے رہے ہیں اور ایسے میں پاکستان اپنے شہریوں کو چین سے نال نکالنے کے فیصلے پر قائم ہے معاوضیں خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں چین پر مکمل اعتماد ہے وائرس سے پاکستان آنے سے روکنا چاہتے ہیں پاکستان آنے والے مسافروں کو ہیلتھ ڈیکلریشن پوم جمع کرانا لازمی ہوگا پھر دوس آشک آبان کہتے ہیں چین ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے وہاں موجود پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد جاری رہے گی صحافت ایک آٹھ کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی ذہن کو شکست نہیں دے سکتی یہ کہنا ہے ساما ٹی وی کے بانی زفر صدیقی کا کراچی آرٹس کاؤنسل میں جاری عدف فیسٹیول میں زفر صدیقی کی کتاب ٹی وی نیوز 3.0 کی تقریبے رونمائی ہوئی زفر صدیقی کا کہنا تھا کہ یہ کتاب صحافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بے حد مفید ہے شایان سلیم کی ریپورٹ آرٹس کاؤنسل کے میلے میں ساما ٹی وی کے بانی زفر صدیقی کی کتاب کی تقریبے رونمائی ہوئی تو صحافت سے جڑی اہم شخصیات امڈ آئیں خطاب میں زفر صدیقی کا کہنا تھا کہ جدیر ٹیکنالوجی نے ہر شعبے میں انسان کی قدر کو کم کر دیا لوگوں کو بے روزگار کر دیا مگر ٹیکنالوجی صحافت کو شکست نہیں دے سکتی کیونکہ تخلیق صرف اور صرف انسانی ذہن سے ہی آتی ہے جیفتیہ نہیں ہے روزگی بھی جو پناہ جو دیگر جو دیگر ایسی اللہ اللہ میاہرم اللہ بیانی ایسی حقیقت جو ریپورٹ روزگی روزگی ایسی ایسی جنسی 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 ملیان جنسی زفر صدیق نے یقین ظاہر کیا کہ ٹی وی نیوز 3.0 کے انوان سے ان کی کتاب چینلز کھولنے اور صحافت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی کئی ممالک میں cnbc نیٹور کا جال بچھانے اور سما بچھانے ٹی وی کو کامیابیوں کی بلندیوں پر لے جانے تک تمام کارنامے زفر صدیقی کی کتاب میں شامل ہیں ٹی وی نیوز 3.0 اردو ترجمے کے ساتھ بھی بہت جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوگی آگے پڑھتے ہیں معروف اداکارہ ماہرہ خان نے سردرد بھگانے کے لیے عوام سے مشورہ مانگ لیا تو سوشل میڈیا سارفین نے مشوروں کے ڈھیر لگا دیئے اداکارہ ماہرہ خان کے سر کا درد مددہوں کے سر پر سوار ہو گیا سوشل میڈیا سارفین منٹوں میں نیم حکیم بن گئے سب نے اپنی اکل لڑائی حکمت چلائی اور اداکارہ کو ٹوٹ کے بتانے لگے تدھارت نے عدویات کے استعمال کے بجائے تیل مالش کو کامیاب قرار دیا فریہ اور شکیب جیسے کئی سارفین نے اس ٹیم آزمانے کا مشورہ دیا کئی سارفین نے تو کرونا وائرس کا خشہ بھی ظاہر کر دیا باز سارفین نے اداکارہ کو فون اور سوشل میڈیا سے دور رہنے کا مشورہ دے دیا نازیہ بولی آئس کریم کھائیں درد بھگائیں اور ملک میں مہگائی کی سالانہ شرح 14.6 فیصد کی بلند سطح پر پہنچ گئی سال 2020 کا پہلا مہینہ ریکارڈ توڑ مہگا ثابت ہوا مہگائی کی سالانہ شرح 2 فیصد اضافے کے ساتھ 14.6 فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2020 میں دال مونگ 20 فیصد دال ماش 10 فیصد چکن 17 فیصد انڈے 14 فیصد گندم 12 فیصد آٹھا ساڑھے سات فیصد مہگا ہوا یہی نہیں بیسن 12 فیصد سبزیاں گیارہ پھال چار گڑھ ساڑھے نو چینی پانچ اور مسالہ جات سات فیصد تک مہنگے ہوئے شادی ہال کے چارچز میں بھی ساڑھے پانچ فیصد اضافہ دیکھا گیا سالانہ اداد و شمار کی بات کی جائے تو جنوری 2019 کے مقابلے میں جنوری 2020 میں تماٹر 157 فیصد اور پیاز 125 فیصد مہنگی ہوئی مجموعی طور پر سبزیوں کی قیمتیں 93 فیصد بڑھیں موجود عمالی سال کے پہلے سات ماہ میں مہنگائی کی عوست شرعہ 11.6 فیصد رہی حکومت کا دعویٰ ہے کہ 30 جون 2020 تک مہنگائی 11 سے 12 فیصد کے درمیان رہے گی گبرانہ نہیں آپ عوام کی کون سنیں مالدار عوامی نمائدگان اور عالی بیوراکریسی کو بھی اپنی تنخواہیں کم لگنے لگی ہیں جناب عثمان خان کی رپورٹ میں آپ بھی جانئے موجودہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا وزیراعظم کے بعد ارکان پارلیمنٹ نے بھی رونا رو دیا تنخواہوں میں 100 سے 400 فیصد تک اضافہ تجویز پارلیمنٹ ایرینز کے تنخواہ اور مراض کے ایکت 1974 میں مزید ترمیم سینٹ سیکیٹریٹ میں جمع بھی کرا دی اپنے مفاد کے حصول کے لیے حکومتی ہو یا اپوزیشن ارکان سبھی ایک پیچ پر آگئے مجووزہ ترمیمی مساودہ سینٹر نصیب اللہ بازعی سجاد توری یاکوب ناصر ڈاکٹر شوک کمار اور سینٹر شمیم آفریدی کی جانب سے جمع کرایا گیا معاملہ پیر کو طلب کی گئی ایوان بالا کی بیٹھک کے ایجنڈے میں شامل افسر شاہی بھی سیاستدانوں کے نقشے قدم پر عالی بیورو کریسی بھی تنخواہیں بڑھاؤ مطالبہ لے کر سامنے آ گئی سیکرٹریز کمیٹی کی اپنے حالیہ اجلاس میں صوبوں اور وفاق میں تائناتی کے دوران یکسہ تنخواہ لاغو کرنے کی سفارش حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وفاقی اور انچار سیکرٹریوں کو چار لاکھ روپے ایگزیکٹیو الاؤنس دیا جائے تمام وفاقی ملازمین اور افسروں کی تنخواہوں میں ایک سو بیس فیصد اضافہ بھی تجویز اور ایسے میں پچاس ہزار روپے یا اس سے زیادہ کی خریداری پر قومی شناختی کارٹ کی شرط کا اطلاق ہو گیا تاجروں نے حکومتی گام کو ناقابل عمل قرار دے دیا سیلز اور انکم ٹیکس کی وصولی یقینی بنانے کے لیے پچاس ہزار یا زائد کی خریداری پر قومی شناختی کارٹ کی کوپی دینے کی شرط پر یکم فروری سے عمل شروع ہو گیا خواتین کو اپنا شناختی کارٹ نہیں دینا ہوگا وہ اپنے والد شوہر یا بیٹے کے قومی شناختی کارٹ کی نقل دکھا کر خریداری کر سکیں گی تاجر رہنواہ انہیں حکومتی گام کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے شناختی کارٹ مانگنے پر عام صارف احتجاج کریں گے ایسا کہا بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈلائن آپ دیکھتے رہیے ساما موسیقی